پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے پٹواریوں کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں جسے ترکی کے صدر اور ان کی اہلیہ کو عام کھلانے کا جو ہے وہ بڑا شوق ہے پاکستان کا زور زبردستی کا وزیر اعظم نام ہے اس کا شباز شریف پیارے پاکستانیوں آج ایک بار پھر جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ زلیل ہو رہا ہے اس بندے میں جو ہے وہ تھوڑا سا بھی اگر ضمیر نام کی کوئی چیز ہو کوئی شرم ہو کوئی غیرت ہو تو اس کو استیفہ دے دینا چاہیے جس طرح جو ہے یہ ڈیلی بیسز پہ آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ زلیل ہوتا ہے اب ایک اور کلپ چل رہا ہے اور ہر روز اس بندے کی جو ہے وہ چھترول ہو رہی ہے لیکن پھر بھی جو ہے یہ اپنی کورسی چھوڑنے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہا چھوٹا سا کلپ آئی آپ دیکھیں اعتزاز احسن کہ اس طرح جو ہے وہ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں اور اس کی چھترول کر رہے ہیں کہ دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں شباز شریف نے کہا تھا گلیوں میں تجھے گسیت ہوا پیٹ سے تیری دولت نکالوں وہ اب چل کے جاتا ہے اگر آسیز زردانی اس کو کیوں کہے چل کے آئے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے کلپ دیکھا یہ شباز شریف تھا جو کہتا تھا جی زرداری کو ادھر لڑکانا کراچی نوافشاہ کی سڑکوں پہ جو ہے میں گسیٹ ہوں گا اس کا پیٹ پھاڑوں گا بیج میں سے جو ہے وہ انتنیاں باہر نکال دوں گا پاکستان کا ارب روپیہ اس کے پیٹ سے باہر نکالوں گا اور غریب عوام پہ نچھاور کروں گا وہ اعتزاز احسن کہتے ہیں اب اس کی حالتی ہے کہ یہ خود جو ہے وہ چل کے زرداری کے پاس جاتا ہے اور زردار اس کو یوں انگلی سے اشارہ کرے تو یہ بھاگ کے جو ہے وہ زرداری کے پاس جاتا ہے یہ اس بندے کی جو ہے وہ کل اوقات ہے اور یہ صاحب جو ہے وہ بائیس کروڑ عوام کے جو ہے اس وقت وزیراعظم بنے میں ہیں اندازہ کریں کوئی کرائیڈیبیلٹی نہیں ہے کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ آتا جاتا نہیں ہے پتہ نہیں ہے حکومت میں آیا کیوں ہیں دعوے جو ہے وہ ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کیے ہوئے تھے حکومت میں آنے سے پہلے مہنگائی مقاو مارس جو ہے یہ لوگ کرتے رہے ہیں جی کپڑے بیچ دوں گا جان قربان کر دوں گا دن رات کام کروں گا لیکن مہنگائی کام کروں گا مہنگائی جو ہے وہ ان لوگوں سے کام ہونے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہی ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے کہاں خان صاحب جو ہے ایک سو ساٹھ ایک سو ستر پہ چھوڑ کے گئے تھے اور اب جو ہے وہ تین سو پندرہ کا بھی جو ہے وہ اوپن مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ نہیں مل رہا یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ مہنگائی کام کی ہے پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے پہ تھا ابھی آپ دیکھ لیں دو سو پینٹ سٹھ دو سو ستر کے آس پاس جو ہے وہ چال رہا سو روپے والی چیز تین سو میں اور تین سو والی چیز ساتھ آٹھ سو میں اول تو ملتی نہیں ہے ملے بھی تو ماشاءاللہ تین گناہ جو ہے وہ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں یہ جو روز مرہ کی بنیادی چیزیں ہیں بندہ سبزیاں یا دالے وغیرہ یا آٹا وغیرہ اس کی قیمت آپ لوگ دیکھ لیں کہاں سے جب وہ کہاں پہنچ گئی ہے گندم جو بکی ہے بھی بندہ جو ہے وہ اس کے لیے آپ دیکھ لیں عوام اتنی زیادہ پریشان ہے چار ہزار چوالی سو پنتالی سو جو ہے وہ ریٹ نکلاوا ہے اس سال گندم کا ان صاحب نے جب وہ کپڑے بیجنے تھے جان قربان کرنی تھی مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں یہ تو اتنی اس نے محنت کی اتنی محنت اس نے کیا دن رات اس نے کام کیا جو اس کی وہ بتی جی کہتی ہے جی شباز شریف صبح چھے بجے کام شروع کر دیتے ہیں اتنی اس نے محنت کیا اتنی زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہوئی ہے اگر آپ اندازہ کریں یہ محنت ہی نہ کرتا تو پھر جب وہ زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہوتی عجیب ان لوگوں نے جا وہ ٹوپی ڈرامے جو ہے وہ بنائے میں ہیں ملک میں کوئی شرم غیرت ابھی وہ گیس کے جی سننے میارہ پچاس پرسنٹ جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ ریٹ بڑھا دی ہے پہلے اگر ہزار روپیا بل آتا تھا تو پندرہ سو آئے گا پندرہ سو آتا تھا تو تئیس چوبیس سو روپیا جو ہے یہ کر دیں گے اٹھا کے جدر بھی دیکھیں جی وہ بینکنگ کے اندر اگر آپ اپنے ایکاؤنٹ سے کہیں پیسے جا وہ ٹرانسفر ادھر ادھر کرتے ہیں آن لائن اس کی اوپر بھی جو ہے وہ انہیں ٹیکس لگا دیا کوئی آپ یقین کریں پیارے پاکستان کیوں ان کا بس چلے نا یہ بندہ جو سانس لے رہا نا یہ ہر سانس کی اوپر بھی جو ہے وہ بندے کا ٹیکس لگا دیں ٹیکس 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 ہر روز بندہ بیٹھا ہوتا ہے نہیں نہیں جو ہے وہ لطیفے سامنے آ رہے ہوتے ہیں جی ادھر بھی ٹیکس جگہ یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے جی وہاں پہ سگرٹ تک ہو جو ہے ان لوگوں نے نہیں بکشا ہوا وہ ڈبی لوگوں نے جو ہے وہ جو ڈیڑھ دو سو کی آتھے تھی پائیس سو تیس روپے کی کر دی ہے کہیں پہ ساڑھے پائیس سو روپے کی جو ہے وہ مل رہی ہے وہ بیچارے جو تھے وہ کوئی سٹا ایک آج لگا لیتے تھے ٹینشن میں وہ سٹے بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ عوام سے کھینچ لی ہیں پیٹ پھاڑ دوں گا میں یوں کر دوں گا میں الٹا لٹک جاؤں گا میں کپڑے بیچ دوں گا عجیب یہ ہے اور فلہ میں یہ اور اب اور آپ یہ دیکھیں ہر روز اس کے جب وہ میمز چل جوتے ہیں ہر روز یہ عوام کے ہاتھوں زلیل ہو رہا ہوتا اور جگہ جگہ زلیل آ رہا ہوتا ہے اس کے باوجود کرسی چھوڑنے کو جو ہے یہ بندہ تیار نہیں ہے اسطیفہ دینے کو یہ تیار نہیں ہے بھئی بچھوڑ دے ہو گیا کیسٹ انہیں اپنے معاف کروا لی ہیں بچے تم لوگ انہیں باہر بھیجوا دی ہیں ان جاؤ جان شڑو الیکشن کراؤ اور ملک کو اب کسی طرح جا وہ جانے دو لیکن نہیں اب پاکستان کو آپ کہہ لیں کہ زلیل کرنے کا بہزت کروانے کا جو ہے نا اس بندے نے ٹھیک آؤٹ ہے ابھی جیسے ریسنٹلی ترکی میں جو حرکت کر کے آیا ابھی تک جو ہے وہ عوام آنسری اس کی اوپر کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ